موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم آپ سب لوگ امید ہے آپ سب پریش سے ہوں گے آج ہم چکن پراتھا رول بنائیں گے جسے آپ سہری میں بنا کر کھا سکتے ہیں بہت مزے کا بڑا فلاپ بھی بڑا ہی سمپل طریقہ سے بنائیں گے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنی ریسپی ایک کپ میں نے میدہ لیا ہے ہایف ٹیزپون چلی فلاکس لیے ہیں ہایف ٹیزپون صلٹ ایڈ کر رہی ہوں اس پہ کھوڑی سی آنین لیے جو میں نے فائن چاپ کر لی تھی اس کو ایڈ کر رہی ہوں چومیٹوز ہیں اس کو بھی فائن چاپ کیا ہیں اس کو ایڈ کری ھو بہت ساری چیزیں فائن چاپ کر کے ایڈ کریں سپرنگ آنیاں ہے اس کو بھی فائن چاپ کیا ہوا ہے ایڈ کر رہی ہوں یہ دیکھیں گرین کیپسکم کیرٹ اس کو بھی ساری چیزیں میں نے فائن چوب کر لیتی تاکہ وہ پھر ورنہ پرائٹے پھٹ جائیں گے دیکھیں تھوڑی سی گرین چلی لیے دو میں نے گرین چلی لیے اس کو بھی میٹ کر رہی ہوں بلکل ہم اس کو گھول کے بنائیں گے اس کی دو گھٹنگ کریں گے اس کو اس طرح سے ساری چیزیں مکس کر لیں گے دیکھیں انڈے ہم اس طرح سے الگ سیبریٹ نکال کر ڈالیں ورنہ کوئی اگر خدا نہ خاص تا خراب ہوتا سارا پیٹر خراب ہو جائے گا دیکھیں میں نے تین انڈے اس میں ایٹ کی ہیں اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے پھر پانی جتنا ہمیں ضرورت ہوگا اتنا ہم اس میں ایٹ کریں گے بعد میں پہلے ہم اس کو اچھے سے مکس کر کے دیکھ لیں گے بہت زیادہ رنی بیٹر نہیں بنائیں گے لیکن تھوڑا سا پتلا بنائیں گے بہت تھک بھی نہیں ہوں اس کو وزک سے تھوڑا کر لیں گے تاکہ اس میں کوئی لمز نہ ہو تھوڑا سا پانی ایٹ کرنا پڑے گا بہت زیادہ رنی بیٹر خراب نہ ہو جتنی آپ کو کنسسٹنسی چاہیے ہو اسے ساپ سے تھوڑا تھوڑا سا ایٹ کریں اتنا سوفٹ اور فلفی بنتے ہیں اور کمپلیٹ میلے اس کو آپ سہری میں بنائیں اور کھائیں کیچپ سے کھائیں چٹمی سے کھائیں دہی کے ساتھ کھائیں بہت مزے کا لگتا ہے ابھی دیکھیں تھوڑا سا پانی اس میں آٹ کریں گے اچھے سے مکس کر لیں تاکہ اس کے اندر کوئی لمس نہ رہے دیکھیں یہ کنسسٹنسی ہمیں چاہیے اس کو ہم دس منٹ کے لیے ہم نے ریز دیا ہے اب ہم پان کو پریز کر لیں گے آئل سے بہت زیادہ آئل اس میں مت لگائیے گا ورنہ پھر وہ بہت زیادہ سوگی سوگی ہو جاتے ہیں مزہ نہیں آتا کھانے کا اس کا دیکھیں اس طرح بیٹر لے کے اس کے اندر بور کر دیں گے اور اس کو اچھے سے پھیلا دیں گے اور یہ ہمارے ایک پرائٹے تیار ہو جائیں گے اپک مزے کے لگتے ہیں اس کو آپ ضرور پرائی کیجئے گا اور اتنے کوئک تیار ہوتے ہیں چیزیں آپ ساری بنا کے رکھ لیں رات میں اور سہری میں پٹا فٹس کو بنا کے اپلائیں بچے تو ویسی بہت شوف سے کھاتے ہیں اس طرح سے فلیم میں نے میڈیم رکھی ہے بہت زیادہ ہائی نہیں رکھی ہے ورنہ پھر وہ کلر بہت زیادہ ڈار ہو جائے گا ہمیں بہت زیادہ ڈار کلر نہیں دینا ہے اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آئے تو اس کو ضرور لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا کومنٹ کیجئے گا بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹس آپ لوگوں کو مل سکیں ویڈیو ایٹ لیسٹ 3-4 منٹ پہوچ کیا کریں پھر سبسکرائب کیا کریں اس طرح سے سائٹ سے بہت سام اٹھا کے بہت سامال کے اس کو ٹرن کرنا ہے آپ چاہیں تو کوئی ایک پلیٹ لگا کے اس کے اوپر بھی ٹرن کر سکتے ہیں اور اگر آپ خاص سے کرسے بہت سامال کے اس کو ٹرن کریں تاکہ ٹوٹے نہیں پھر یہ دوسری سائٹ سے اچھا سیکھ جائے پھر اس کو پلٹیں کچھے میں نہیں پلٹیں کچھے میں پلٹیں گے تو وہ ٹوٹ جائے گا یہ دیکھیں کتنا زبردست ہمارا ایک پراتھا تیار ہے اسی طرح میرے سارے بنا لیے ہیں بہت زبردست بنتے ہیں اس کو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا میری ریسپی پسند آتا ہے اس کو ضرور لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا کومنٹ کیجئے گا اتنے سوفٹ اور اتنے فلافی بنتے ہیں کہ موہ میں رکھو بس گھول جاتے ہیں اتنے مزے کے بنتے ہیں یہ انسٹاگرام کو بھی فالو کریں ٹک ٹاک کو بھی فالو کریں ملتے ہیں ایک نئی ریسپی کی ساتھ ٹیک کیئر اللہ حافظ ملتے ہیں